السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل یہ یوٹیوب چینل پہ ہم اپلوڈ کرنے والے ہیں فری آن لائن میک اپ کورس جی آپ نے صحیح سنا میں میک اپ کی پیڈ کلاسیز دیتی ہوں لیکن میں نے سوچا کیوں نہ کچھ لوگوں کی ہیلپ کی جائے وہ میک اپ کلاسیز جو میں پیڈ دیتی ہوں وہی میک اپ کلاسیز میں یہاں پر آپ کو فری میں سکھانے والی ہوں کچھ میک اپ کے ٹپس ہوتی ہیں جو سپیشلی میں اپنے سٹوڈنٹس کو دیتی ہوں لیک کہ آپ بھی میری فیملی ہیں آپ بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی وہ والے میک اپ کے ٹپس جو ہیں وہ اس والے کورس میں ملنے والے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو اپنا انٹرڈکشن کروا دوں اور اس کورس کے بارے میں کچھ بتا دوں تو پھر انشاءاللہ ہم اپنا کورس سٹارٹ کریں گے میرا نام انم ارشد ہے میں نے اپنا کریئر یوٹیوب سے سٹارٹ کیا تھا یوٹیوب پہ سٹارٹنگ میں میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی جس سے مجھے لگا کہ میرا میک اپ میں تھوڑا انٹ زیادہ ہو رہا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کوئی ایزا پروفیشن ہی لے لیا جائے پھر میں نے میک اپ خریدا میک اپ کے ساتھ میں نے پریکٹس کرنا سٹارٹ کی تو بی اونسٹ سٹارٹنگ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہائی اینڈ برینڈ والا میک اپ خریدے لیکن جو میرا اس ٹائم رینج میں تھا جو میری ریچ میں تھا میں نے وہی میک اپ بائی کیا اور اس کے ساتھ میں نے پریکٹس کرنا سٹارٹ کی یہ بات ہے جی ٹونٹی ٹونٹی کی جب ٹک جو تھا پیک پہ تھا نیو ٹکٹو آیا تھا اور ہر کسی نے ٹکٹو کو یوز کرنا سٹارٹ کیا ہوا تھا اور یہ وہ ٹائم تھا جب میں نے بھی ٹکٹو کو انسٹال کیا اور میں نے وہاں پر پرائیوٹ اکاؤنٹ بنایا کیونکہ میں تھوڑا سا زیادہ شاید ہی تو مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا یوٹیوب سے تو ہم یو نو یوز ٹو تھے یوٹیوب کو یوز کرنے کے اس کا تو آئیڈیا تھا وہاں پر کیسے چلتا لیکن ٹکٹو بلکل ایک نیو پلیٹ فارم تھا لیکن میں نے پرائی سارے میک اپ آرٹیسٹ جو کہ پروفیشنل میک اپ آرٹیسٹ تھے ٹکٹو پر ان سے بہت زیادہ ٹپس سیکھے میک اپ کے کافی سارے ہیک ٹکٹو پر وائرل چلتے تھے میں نے وہ ہیکس کافی سارے فالو کیا ان کو ٹرائی کیا ان کے ساتھ میری بہت زیادہ ہیلپ ہوئی اس کے بعد کیونکہ میرا تھوڑا سا انٹرسٹ میک اپ میں بنا ہوا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اپنا آکاؤنٹ پبلک بنا کر جو چیزیں میں سیکھ رہی ہوں وہ میں بھی بتانا شروع کروں ہو سکتے ہیں میری ویڈیوز بھی کچھ لوگوں تک جائے اور ان کی ہیلپ ہو جائیں میری ویڈیوز کے تھوڑا تو پھر میں نے بھی پبلک ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی جس پہ سٹارٹنگ میں مجھے ملی بہت زیادہ اپریسیشن کافی سارے لوگوں کو میرے ٹپس پسند آنے لگے اور کافی سارے لوگ ہیٹ بھی کرتے تھے کیونکہ یہ دنیا ہی ایسے چلتی ہے جہاں پر آپ کو اچھے لوگ ملتے ہیں وہاں پر آپ کو پورے لوگ بھی ملتے ہیں جہاں پ لیکن ویڈا پیسیج آف ٹائم چیزیں جو ہیں وہ اس کے ہم یوسٹو ہونے لگ گئے بولی کے ہم یوسٹو ہونے لگ گئے ڈس لائکنگ کے ہم یوسٹو ہونے لگ گئے لیکن میں نے اپنا پیشن اور اپنا کام نہیں چھوڑا آج ہے ٹوانٹی ٹوانٹی فور فور ایئرز ہو گئے ہیں میرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کو اور فور ایئر ہو گئے ہیں میرے میک اپ کے اس جرنی کو میں نے اتنا سٹرگل کیا میں نے اتنا ٹائم سپنڈ کیا چیزوں کو لرن کر کرنے میں چیزوں کو سیکھنے میں ایزا مدر میرے ماشاءاللہ سے اس ٹائم تین بچے تھے اور میں نہیں جا سکتی تھی باہر بچوں کے ساتھ نہ جوب کرنے کے لیے نہ ہی کچھ سیکھنے کے لیے نہ ہی کوئی میک اپ کے کورس کرنے کے لیے نہ ہی کوئی میک اپ کی کلاسز کرنے کے لیے تو جو سب کچھ کیا وہ میں نے خود سے کیا یوٹیوب پہ سرچ کر کر کے اور ٹک ٹک پہ سرچ کر کے انسٹرگرام پہ سرچ کر کے جس چیز میں میں سٹک ہو جاتی تھی میں جب تک اس کو فگر آؤ نہیں کر لیتی تھی میں سوتی نہیں تھی میں اگر کچن میں بھی کھڑی کام کر رہی اور کوئی چیز میرے مائنڈ میں آئی ہے تو میں فوراں جا کر پہلے اس کو ڈن کرتی تھی کہ وہ میرے مائنڈ سے سکپ نہیں ہو جائے تو یہ تھا میرا میک اپ کو سیکھنے کا طریقہ اور میرا میک اپ کے ساتھ پیشن آپ میک اپ میں جتنا زیادہ پریکٹس کرتے ہیں اتنی زیادہ آپ کو امپروومنٹ ملتی ہے اگر آپ میک اپ میں پریکٹس نہیں کریں گے صرف ویڈیوز دیکھتے رہیں گے تو اس کے س سے میں صرف لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کر سکپ نہیں کر دیتی تھی میں ان کو فالو کرتی تھی میں ان کے سجیشنز کو ایکسپٹ کرتی تھی وہ جو بتاتے تھے میں اس کو کرنے کا ٹرائے کرتی تھی تو اس طرح سے میرا میک اپ تو بہت امپروو ہو گیا اس کے بعد اب میں بھی دیفنیٹلی میک اپ کی کلاسز پروائیڈ کرتی ہوں میں اپنا بیس ٹرائے کرتی ہوں یہ جو فور ایئر کے ایکسپیریانس میں جو میں نے سٹرگل کے ساتھ سیکھا ہے جو چیزیں مجھے لگا تھا کہ یار یہ ایز دینر یہ والی چیزیں ایزی ہیں تو میں اپنی میک اپ کلاسز میں وہی ساری چیزیں سکھاتی ہوں اب یہ والا جو آن لائن میک اپ کورس میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہیں یہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو لگتا ہے کہ یار میک اپ کے کورسز بہت ایکسپینسیو ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے یا کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے صرف اپنے لیے میک اپ سیکھنا ہے اس کے لیے ہم اتنے سارے پیسے کیسے انویسٹ کریں یا پھر اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے ایزی پروفیشن اس کو لے کر چڑنا ہے لیکن اتنے ایکسپینسیو کورسز فوراں سے جوائن کرنے سے پہلے اگر ہمیں کچھ سمجھ آ جائے کچھ سیکھ لیں ہمارے کام کا ہمارے انٹرس کا پتا چل جائے تو یہ جو میک اپ کورس ہے یہ سپیشلی میں نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے اس میں ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ایک ہی کلاس میں ہر چیز ڈسکرس کر لیں گے اس سے کچھ سمجھ نہیں آئے گا سلو سلو کر کے جب ہم چلتے ہیں تو چیزیں ہم ہمیں سمجھ میں آنے لگ جاتے ہیں ہمیں پریکٹس کا انف ٹائم مل جاتے ہیں یہ کورس میں آپ کو ون بائے ون ایچ این ایوری تنگ میں نے سکھانی ہے لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ پرومیس کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے اس کلاس کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ ہے میک اپ کے نوٹس میک اپ کے نوٹس بھی میں ساتھ ساتھ بناتی رہوں گی دے ون سے لے کر لاسٹ دے تک جب تک ہماری کلاس چلے گی باقی سارا کچھ تو میں آپ کو یہاں بتا رہی ہوں وہ ٹوٹلی فری ہے آپ ایچ این ایوری تنگ سیکھیں گے لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک سرٹیفیکیٹ بھی ملے گا اب سرٹیفیکیٹ ہر کسی کو نہیں ملے گا سرٹیفیکیٹ ان لوگوں کو ملے گا جو سارے کلاسز اٹینڈ کریں گے جو کلاس بھی میں پوسٹ کروں گی آپ لوگوں ساری ویڈیو دیکھو گے نیچے ڈن لکھو گے ہر کلاس میں سے میں ٹو کو اپنے پاس یہاں نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ لوں گی جب ہمارا سیشن ہو جائے گا کمپلی بلکل لاسٹ والے جو ٹائم ہوگا اس میں میں ایک دو کلاسز پہلے آپ کو بتا دوں گی کہ ہماری ٹو کلاسز رہ گئی ہیں اس کے بعد ہوگا ہمارا ایک اگزیم کلاس یا ٹیسٹ کلاس اس میں میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی ان ساری کلاسز میں سے کوئسین اس کوئسین کے جو پرسن بھی صحیح آنسر دے گا سرٹیفیکیٹ صرف اس کو ملے گا ہر کسی کو سرٹیفیکیٹ نہیں ملے گا اگر آپ کو لگے گا کیا ویڈیو دیکھیں بینا نیچے ڈن لکھ رہے ہیں اور آپ کو سرٹیفیکیٹ ملے گا تو نہیں ملے گا اگر آپ ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ کوئسین کے آنسر نہیں دے سکیں گے کیونکہ میری اتنی محنت ہے میرا اتنا ٹائم لگے میک اپ کو سیکھنے میں میک اپ کو سکھانے میں تو میں اپنے نام کا اور اپنی سٹرگل کا اور اپنی محنت کا سرٹیفیکیٹ ایسے نہیں دے سکتی ہوں تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی اتنی ہی محنت کرنی ہے آپ لوگوں کو بھی پورے دہان سے ہر ویڈیو دیکھنی ہے سرٹیفیکیٹ ان لوگ کو بہت کام آئے گا جو آگے اس کو ایزا پروفیشن کرنا چاہتے ہیں میرا نام آپ دیکھو سوشل میڈیا پر ہے اگر آپ کسی کو دکھاتے ہو کہ ہم نے اس لیڈی سے کلاسز لیں ہیں یا اس کا آن لائن کورس اٹینڈ کیا ہے اس سے ہم نے اپنا سرٹیفیکیٹ لیا ہے تو میں کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہوں مجھے کافی سارے لوگ جانتے ہیں یا پھر کوئی سرچ بھی کرے گا تو وہ بھی مجھے جان لے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا سرٹیفیکیٹ والی بات میں نے سوچا میں اس کو کلیر کر دوں کہ یہ آپ کو یہ نہیں لگے کہ سرٹیفیکیٹ سب کو ملے گا صرف جو پاس ہوگا اس کو سرٹیفیکیٹ ملے گا ڈن ہو گیا اس کے بعد باری آتی ہے نوٹس کی میں ساتھ ساتھ کچھ نوٹس بھی پریپیئر کرتی رہوں گی جو کہ سیشن کو ڈن ہونے کے بعد آپ پی ڈی ایف کی فارم میں لے سکتے ہیں نوٹس لیکن وہ نوٹس صرف پیڈ ہے وہ نوٹس فری نہیں ہوں گے آپ میں سے اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہو کہ ٹھیک ہے کورس ہم نے سارا ٹینٹ کر لیا سرٹیفیکیٹ بھی ہمیں مل گیا لیکن ہمیں ذرا سے کوئی چیز سمجھ نہیں ہے کچھ پوچھ نہیں ہے تو اس کے لیے اگر نوٹس ہمارے پاس ہوں گے تو ہمارا آم سے کھول کر دیکھ لیں گے وہ والی بات سب سے بیسٹ ہے کیونکہ بار بارہ ویڈیو سے جاؤ ڈھونڈو وہ مشکل لگتا ہے تو کچھ نوٹس بھی میں ساتھ ساتھ بناوں گی لیکن وہ نوٹس پیڈ ہوں گے اگر آپ میں سے کسی کو اس کو ایز اپروفیشنل سٹارٹ کرنا ہے یا نوٹس بھی پاس لے کر رکھنا ہے تو نوٹس پیڈ ہوں گے ٹھیک ہے یہ والی بیواز میں نے سوچا کلیر کر دوں اب یہ ہمارے کورس کا جو میں آپ کو مین بتاؤں اس میں ہم نے سکن کیر پر بات کرنے ہیں ٹھیک ہے مویسٹرائزر کون سے یوز ہوتے ہیں کس سکن کے اوپر پرائیمرز فاؤنڈیشن کلر کوریکٹر کونٹورنگ پیگمنٹیشن ہائپر پیگمنٹیشن ایکنی والی سکن آئی بروز کو کیسے فیل کرنا آئی شیڈوز کے اپلیکیشن کیسے کرنی ہے چھوٹی آنکھیں بڑی آنکھیں مطبع ہر طرح سے ہم اپنے کورس کو لے کر چلیں گے تاکہ میری یہ جو آڈینس ہے ان میں سے جتنی بھی لیڈیز ہیں ان کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ ان کو اچھے سے سمجھ آ جائیں مجھے اس میں چاہیے ہوگی آپ لوگوں کی تھوڑی سی ہیلپ میں تو اپنا بیسٹ ٹرائیک کروں گی کہ میں ایچ این ایوری تنگ آپ کو بتا دوں لیکن اگر کوئی ویڈیو آپ دیکھ لو اور آپ کو لگے اس ویڈیو میں مجھے کوئی چیز میں نے مس کیا یا مجھے یہ بھی بتانا چاہیے تھا تو وہ آپ اس ویڈیو کے کومنٹ بوکس میں لازمی لکھ کر بتا دینا تاکہ نیکسٹ میں جو ویڈیو اپلوڈ کروں یا نیکسٹ میں جو کلاس اپلوڈ کروں اس میں میں پریویس کلاس کی کوئی جو میسنگ والی چیز ہے وہ اپلوڈ کر دوں ٹھیک ہے اگر سپوز میں نے ایک کلاس اپلوڈ کی ہے ڈرائی سکین کی نیکسٹ والی کلاس میں اپلوڈ کر رہی ہوں اویلی سکین کی تو اگر ڈرائی سکین والے لوگوں کو لگے کہ ڈرائی سکین سے ریلیٹیڈ میں نے کچھ میس کر دیا یا کچھ نہیں بتایا تو آپ نے اس ڈرائی سکن والی کلاس کے نیچے کومنٹ کر دینا ہے اب میں ڈرائی سکن کی کلاس تو اگین نہیں بناوں گی لیکن جب میں اوئیلی سکن کی کلاس بناوں گی اس میں سب سے پہلے ڈسکلیمر میں ہم ڈرائی سکن کے جو میسنگ پارٹ وہ کور کر کے اوئیلی سکن کا پارٹ سٹارٹ کر دیں گے ہوفیلی کہ آپ کو میرا یہ آئیڈیا سمجھ آ گیا ہوگا تو چلیں جی بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے اور آپ لوگوں کا اتنی ڈیٹیلز بتا کر ہوفیلی آپ لوگ بھی یہ والا جو آن لائن یوٹیوب کا میک اپ کورس ہے اس کو انجوائی کریں گے اور یہ آن لائن یوٹیوب میک اپ کورس کا سرٹیفیکیٹ حاصل کر سکیں گے اگر آپ بھی میری طرح اتنے ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے تو کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا یہ والا جو کلاس ہے یہ تھا صرف انٹروڈکشن کا کلاس کہ ہمارا کورس کیسا ہونے والا اور اس میں ہم کیا کرنے والا ہے کرنے والے ہیں انشاءاللہ جو نیکسٹ والا ویڈیو آئے گا وہ آئے گا جی سب سے پہلے سکن سے ریلیٹڈ کیونکہ میک اپ کرنے سے پہلے سکن کو سمجھنا اور سکن پر کام کرنا بہت ضروری ہے تو اسی وجہ سے نیکسٹ کلاس ہمارا کورس شروع ہونے والا ہے کلاس ون کلاس ٹو کلاس ٹھری کے اکورڈنگ ہم چلیں گے تینکیو سو مچ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا اگر سٹل آپ کے پاس کوئی کوسٹن ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں میں ڈیفینیٹلی اس کا پھر آپ کو آنسر کروں گی اور اگر آپ لکھ چاہتے ہیں کہ آپ کی تیارہ آپ کی کمیونٹی میں باقی لوگوں کی بھی ہیلپ ہو جائے تو اس چینل کو اپنی فرنڈ کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنی فرنڈ کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ لیڈیز جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کی پرورش میں بیزی ہیں لیکن وہ اپنی سلف کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہیں یا ان کو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو اس ویڈیو سے ایک تو ہماری اس کمیونٹی کی ان مدرز کی ان لیڈیز کی گھر بیٹھی لیڈیز کی ہیلپ ہو سکے سیکنڈ کیا ہے کہ جو لیڈیز کام کرنا چاہتی ہیں ان کو یہ فری کورس جو ہے ان کو ہیلپ کرے تاکہ وہ بھی اپنے گھر بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کام کر کے پیسے کما سکیں تو یہ مین کورس جو ہے ہمارا اس میں سب کا فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے سب کوئی جر سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا تو اٹس بیٹھ رکھ کے جب ہم کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اپریشیٹ بھی کریں اور دوسرا کے ساتھ شیئر بھی کریں تینکیو سو مچ فور ووچنگ مائی انٹروڈکشن ویڈیو اپنا بہت خیال رکھے گا اور ملتے ہیں اپنی پہلی میک اپ کلاس میں اللہ حفیظ